مصود جی کی چنتہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ جو ہمارا سمیدھان ہے اس میں سبھی دھرم جاتی دھرم جاتی کے آدھار پر کوئی چیزیں سمیدھان میں چنیت نہیں ہیں اور جہاں تک سوال مددہ دیش کا ہے تو یہ ماند کی جلدی ہم لوگ ووچ کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی پارٹی کا سٹینڈ ہوگا اور انڈیا پارٹی کا سٹینڈ اس سٹینڈ پر اس میں نڈرنے لی جائیں ایک طرح سے صاحب صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ساہا سے تو ممتب اینر جی سے کام کریں ابھی تو یہاں ایسا کچھ ہوا نہیں نہ کوئی ستھی ابھی آئی ہے میں نے کہا رہا یہ ووچ کریں گے جو ابھی تو لگوہر ہی ہے ایک دم سے تو جو ووچ کریں گے جو پارٹی کا سٹینڈ رہ گا راستی اس طرح پر وہ مددہ دیش کی کامل ناجی کی سرکاہ کریں گے ابھی کچھ بیٹا ہی نہیں گیا ابھی جو بھی بھیگ گئی کئی جگہ جہاں بو آئی کے بعد نشت طرح پر یہ اچانک جو باریس آئی ہے مددہ دیش میں کافی جلوں میں تو اس میں دکت ہوئی ہے لیکن مکہ منتی جنہیں جتے بھی ڈی ایمز ہیں کریکٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ سب چیزوں پر دیکھیں کہاں کیا نقصان ہوا ہے اور ہم لوگ پہلی جو عطیب رستی ہوئی تھی اسے مددہ دیش کے کسان پریشان ہے اور جو لگ بک سولہ ہر کروڑ کا جو نقصان ہوا تھا اس میں اور کین سرکار کی ٹیم یہاں پہ آکے اس کو چنیت کر گئی تھی اس کا ایگزامن کر گئی تھی اور یہ تیہ ہوا تھا کہ لگ بک سات ہزار کروڑ روپے دیں گی جو آج تک نہیں دیا تو کل ملاکہ کین سرکار کو ترنت ایک دل بھیجنا چاہیے مددہ دیش میں اور جو ابھی اولہ وستی اور جو پانی اچانک گلہ ہے اس میں جہاں جو دکت ہو رہی ہیں ان پریشانیوں کو وہ دور کریں یوریا اتھرک دیں کیونکہ یوریا پہ کنٹرول سیدھا کین سرکار کا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس بار کم سے ہم کسی معاملے میں کین دکی سرکار بی جی پی کوئی دیری نہیں کرے گی لیکن اسے اگر دیکھیں گے جیس طریق سے بندارن کیا گیا ہے وہ کھلے میں رکھ دیا گیا تھا بارش کے بعد کئی ٹنوں میں یوریا بھیگ گیا ہے دوموں سے تشویریاں ہی ساگر سے آئی ہیں اس میں دیکھیں گے کیا وہ ایسا کیا ہوا لیکن یہ اچانک پانی گرائی کوئی پانی کا موسم نہیں ہے تو نشی طور پر اس میں اگر کسی کی کوئی وہ ہوگی کھامی یا گلتی ہوگی سوسپیکشن ہوگئے مکہ منتری معافیوں کے خلاف اب یہاں چلا جائے گا انہوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن معافی اس طریقے سے مدپدیش میں اب بھی بلند دیں کہ شپوری کا معاملہ ہے کہ ون رکھ ٹیم پہ عملہ کیا ہے ریت معافیوں میں دیکھیں جس طرح سے ان دور میں بھو معافیہ جیتو سونی پہ کاروائی ہوئی ہے اور جگہ بھی جو معافیہ پہ کاروائی ہوئی ہے اور اس کے لئے کل مکہ منتری نے سبھی ورس تعدیقاریوں گرہ منتری کو لے کر جو ایک وچھے بیٹک کی تھی اس میں سیدھا ان نے کہا ہے کہ جو مہاراست کا جو قانون ہے اس قانون مافیا کے خلاف جو قانون ہے کیونکہ ممبئی اور مہاراست میں مکو کا جو قانون ہے وہ ایک سخت قانون ہے جس میں کوئی چانس نہیں ہوتا ہے جمعنت کا بھی تو اس طرح کا ایک قانون مدب دیش میں بنائے جائے گا اور چاہے وہ بھو مافیا ہو ریت مافیا ہو یا کسی طرح کا بھی مافیا ہو اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور مدب دیش کو مافیا فری بنائے جائے گا کہ انہوں نے کل لردیش دے دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بننے کے بعد جو بھی بات آپ بتا رہے ہیں ان سب پہ کنٹرول ہوگا جیدو سونی کے لئے لیکن یہ بھی بات سامنے آ رہے ہیں کہ جیدو سونیوں کے جو کاریوائی ہوئی ہے وہ صرف اتنے سالوں سے وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے ایک سال سے آپ بھی دیکھ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے پر پکش میں رہے کے ہاں تو یہ ایک سال میں واش کیا واش کرنے کے بعد جو سب چیزیں سامنے آئی اس پیکشن ہوا ہے معاملہ تب اٹھا ہے جب ادھکاریوں کے نہیں سب یہ سب برہم پھیلانے یہ سب برہم پھیلانے ہوئے ہوئے اور اسی لیے سائیٹی بنی ہے اور اس کے آگلہ نمبر کن کن مافیاوں کا ہے ریت مافیا ہوئے اور کون ہے ریت مافیا فارسٹ مافیا لکڑی کاٹ کے بیچ رہے ہیں ویشاواتی کرانے والے اس طرح کے جتے بھی ہے مافیا کوئی مافیا چھوٹے گا نہیں موسیقی 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 موسیقی